احمد اللہ علیہ وسلم نے ایک نہیں کی بزا عزیب عباس اننن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتخذ قاتم فلبی صلی اللہ علیہ وسلم قال شغلنی حضانکم منذلیان الیہ نظرتم ویلیہ نظرتم سم رماظی سینا عبداللہ ابن عباس ریان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چاندھی کی موضی کری پھر فرمایا اس امونجی نے آج مجھے تم لوگوں کی طرف توجہ کرنے سے مجبور رکھا ایک کفہ اسی طرف دیکھنا پھر ایک کفہ تمہاری طرف دیکھنا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پھینک لیا سبحان اللہ کہ اللہ کے رسول کس طرح سے انسانوں سے محبت کرتے کرنے ساتھ کسے کتنی محبت کرنے والے تھے کہ اس سموں کی بھی بزاستری بار بھی توجہ کر جاتی ہے اور میں آپ کی ادھر میں توجہ نہیں کر پاتا جس کی وجہ سے میں نے امیدی دیکھتی تم چیز کوئی ترمیان سے ہٹارو جس کی وجہ سے توجہ نے خلال آیا الحمدللہ تو جو لوگ اللہ سے محبت کر رہے ہیں اور اگر تعالیٰ کی رضا کی کلاش میں ہوتے ہیں اور جو اللہ کی رضا کسیدنے کے لیے نبس قسم کی میکل میں آتے تھے اور آج بھی جاتے ہیں اللہ کے رسول کے کلام کی مجرس میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا کتنا نحاظ رکھتے ہیں آنے والوں کا کہ اگر توجہ میں سوہ سے بھی کوئی چیز کمی لا رہی ہے تو اس سیز کو راستے سے آتا دیتے ہیں مولانا اتاونا ہنی اس سوالے سے کہتے ہیں کہ اس میں مراد مرمانی انگلجی نہیں ہے بلکہ اس کا طورہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دینوں کے لیے انگلجی بنوائی تھی لیکن جب دیکھا صحابہ کرام کی طرف دیکھ نہیں پا رہے ہیں تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انگلجی کو پھینک دیا ہے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کرام کے ساتھ محبت بھی آپ نے حرمت کی وجہ سے نہیں دیکھاتا بلکہ کرام کی بنا پر بعد میں مہر پاری انگلجی کا مسئلہ پیش آیا سعی طلی اللہ علیہ وسلم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کے ہاتھ میں سونے کی انگلجی ریٹی کو آپ نے اتاو کر دیکھ دی فرمایا تم میں سے کوئی جہنم کے آب کے اندارے کا ارادہ کرتا پھر اس کو اپنے ہاتھ میں لے لیتا جب آپ تشریف لے گئے تو لوگوں نے اس جس سے کہا تو اپنی انگلتی اٹھا لے اس کی قیمت سے نفع حاصل کر لے وہ بولا اللہ کی قسم میں اس کو ہاتھ نہیں لگوں گا اس نے تللہ کے رسول میں خیئے دیا تو اللہ کی شان ہے سبحان اللہ صحابہ کرام کا تقویٰ کیسا تھا اور کیسے وہ رسول اللہ صلی اللہ کی اتبا کیا کرتے تھے اگر وہ امگوٹی اٹھا لیتے اور بیج دیتے تو کوئی جناہ نہ ہوتا لیکن وہ نبی صلی اللہ کی رجب کی ہوئی کسی چیز کو اٹھانا نہیں چاہتا الحمدللہ جن جن صلی اللہ نے روکا دن صلی اللہ نے رجب کیایا تو ہم نے بھی کسی رجب کی ہوئی چیز کو نہیں اٹھانا نہیں چاہتا صلی اللہ نے اتبا کیا صلی اللہ نے سونے کی ایک امگوٹی پرمائی کی جب پہنکے تو اس کا نکھ آپ پیلی کی طرف اٹھتے لیکن آپ مندر پر پیٹھے تھے آپ نے وہ امگوٹی اتار داری اور سرمایات میں میں اس امگوٹی کو پہنتا تھا اور اس کا نکھ اندر کی طرف رکھتا تھا پھر اس کو پہنٹی کیا سرمایات اللہ کی قصر میں اس کو کبھی نہیں پہنے گا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم وہ دیکھ کر لوگوں نے بھی اپنی انگوٹی اتار کر پھینڈے یہ آپ وہ جانتے ہیں کہ اسلام کے انقامات تدریج ناظر ہی جب تک کچھ اس حرام نہیں ہوتی تھی اس کو استعمال کیا جاتا تھا جسے شراب کی عرمت سے پہلے لوگ شراب کسرس پہ پیتے تھے حت تک کہ نماز میں جہان نہیں ہوئی تو تک پی کے نماز پڑھ لیتے تھے پی کے جہان کر لیتے تھے لیکن جب شراب نماز ہو گئی اس کے بعد سارے قرآن نے اس کو نہیں دیا اور اس مقرآن سے جب سنہ حرام ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبارہ کبھی نہیں دیا حضرت علیہ وسلم روایت کو انہوں نے کہا رسول اللہ نے سونے کی انگوٹی پہلے میں اس حملہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقص جبارہ میں جو تنبیح ہے ہم اس کو دیکھیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نقص کو مانے سے منق یا تھا سعیتنا انس کہتے ہیں کہ آپ کے نقص میں تین الفاظ تھے محمد الرسول اللہ ایک سطر میں محمد ایک میں رسول اور ایک میں اللہ لکھا ہوا تھا اور اس سائیتے کی روایت میں یہ تصدیل کا پہلی سطر میں محمد دوسری میں رسول اور تیجل میں اللہ لکھا ہوا تھا بکارے کی پانچ گھر آشتو اٹھتر نمبر روایت ہے ہمارے یہاں جو نقص معروض ہے وہ نقص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گنجی کا نقص اس وقت کے ہاتھ میں دینا ہے الحمدلللہ اس کتاب کے اوپر جس محمد مالک سے روایت ہے کہ صلی اللہ نے چاندے یہ کبھوں کی اپنے دائیں ہاتھ میں پہنی جس کا نگینہ حد شبتہ اس کا نگینہ آپ اندر بھی طرف رکھتے سنید آنس کہتے ہیں کہ صلی اللہ کی انگوٹیそのگلی میں تھی اور بائیں ہاتھ کی چنگلی یا نہیں تھی آخری انگلی کی طرف اشارہ کیا سنید آنس کہتے ہیں کہ صلی اللہ کی انگوٹی سنگلی میں تھی یہ مسلم کی روایت میں مطا چلتا ہے بائیں ہاتھ کی چنگلی کی طرف اشارہ کیا حضرت علی سے روایت میں انہوں نے بیان کیا کہ اللہ رسول نے مجھے اس سے اور اس میں یعنی چنگلیاں اور انگوٹر میں انگوٹی پہننے سے بنا دیا امیر مومنیوں کہی تعالی دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ نے مجھے منع کیا درمیانی انگلی اور اس کے پاس بارے انگلی کی طرف اشارہ کیا کہ ان میں نا پہنے کیونکہ یہ انگلیاں ہر کام میں شریک ہوتی ہیں اور انگوٹری سے حرج ہوگا اور انگلی کی طرف اشارہ کیا